خواتین وزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کامران خان آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی جاری ہے بند کمروں کے جو بڑے فیصلے تھے وہ منظر یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں دو تین چیزیں ساتھ ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان اکثر کہتے نظر آئے زمان پارک میں صحافیوں سے ملیں زمان پارک سے وہ علامیہ جاری کریں زمان پارک سے وہ پریس ریلیز بھیجوائیں زمان پارک سے عمران خان تسلی کے ساتھ پریس کانفرنس کریں یا یوٹیوب پر آگر قوم سے خطاب کریں وہ ایک بات اکثر کہتے تھے اس قوم کو انقریب کچھ سرپرائز ملیں گے سرپرائز کیا ہو سکتے تھے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سرپرائز ملنا شروع ہو گئے ہیں یعنی پی ڈی ایم جو سمجھتی تھی کہ کسی طریقے سے اگر عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے پی ڈی ایم یہ سمجھتی تھی عمران خان کی پارٹی کو توڑ دیں گے سارے لوگ سارے رہنما سارے سیاسی بار کر عمران خان کو چھوڑ جائیں گے عمران خان اکیلہ ہو جائے گا تو ممکنہ طور پر پی ڈی ایم مضبوط ہو جائے گی پی ڈی ایم میں خاص کر نون لگ اور پی ڈی ایم میں خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی یعنی شہباز شریف اور زرداری یہ سمجھتے تھے کہ کس طریقے سے اگر عمران خان کمزور ہوگا تو ہم مضبوط ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوا سرپرائز کیا ہے دوستو سرپرائز یہ ہے جو بھی عمران خان کو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار نہیں کر رہا جو بھی عمران خان کو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ زرداری کی پیپلز پارٹی یا نون لیگ شہباز شریف کی نون لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کر رہا یہ جو بھی عمران خان کو چھوڑ کر جا رہا ہے جو بھی منحریف عراقین ہیں وہ تمام کے تمام جہانگیر ترین کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے وہ یہی ہے کہ اس کی دلیل ہمارے پاس کہ نوے سے زائد عراقین تقریباً نوے لگا لو کہ نوے عراقین پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں عمران خان کو خیر آباد کیا چکے ہیں پی ٹی آئی کے نظریہ کو چھوڑ جیا ہے انہوں نے عمران خان کو بلکل چھوڑ دیا ہے وہ گئے کہاں جہانگیر ترین کی پارٹی میں تقریباً نوے عراقین ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں اور جہانگیر ترین کی پارٹی کتنے لوگوں نے جوائن کی ان کی تعداد بھی تقریباً نوے ہے نواز شریف شہباز شریف اور زدداری یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو کمزور کر دیں گے تو شاید ممکنہ طور پر ہم مضبوط ہو جائیں گے ملکی باغ دور ہم چلائیں گے معیشت کو ہم مضبوط کریں گے ایسا نہیں ہے گوڈ فادر اس وقت جہانگیر ترین کو بنا دیا گیا ہے پچھلے ویلوگز میں بھی ایکسکلوسیوی ہم نے کچھ بات کی تھی اور اس ویلوگز میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے سے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں میکسیمم جہانگیر ترین کیونکہ وہ اپنی کچن کیابنٹ مکمل کر چکے ہیں مضبوط کر چکے ہیں ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں جو لوگ پی ڈی ایم یہ سمجھ رہی تھی کہ پی ڈی ای کو چھوڑنے والے عراقین ہمیں جوائن کریں گے زرداری صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ای کو چھوڑنے والے مضبوط عراقین ہمیں جوائن کریں گے ادھر شہباز شریف یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ای کو چھوڑنے والے عراقین ہمیں جوائن کریں گے ایسا نہیں ہوا یہ بہترین سرپرائز ان کو ملنے لگا ہے کہ کس طریقے سے وہ سارے کے سارے پی ڈی ای کو چھوڑنے والے جو افراد ہیں نوے سے زائد ان کی تعداد ہے وہ تمام لوگ جہانگیر ترین کی نئی پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں وہ پارٹی کون سی ہوگی وہ پارٹی کتنے افراد پر اب تک مشتمل ہو چکی ہے پنجاب سے اندرونے سندھ سے بلوچستان سے کے پی کے سے کون کون سے لوگ اس پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور بیک ڈور پہ جو ملاقاتیں جاری ہیں ابھی بھی جہانگیر ترین کی ملاقاتیں بیک ڈور پہ جاری ہیں کسی طریقے سے اس جماعت کو ایک نئے نام کے ساتھ ایک نئے وجود کے ساتھ ایک نئے شناخت کے ساتھ اور ایک بڑی مضبوطی کے ساتھ اس جماعت کو سامنے لے کے آئے جائے گا اور وہ کب تک لے کے آئے گا اس پر بھی بات کریں گے صورتحال باقی اس وقت بہت انٹرسٹنگ ہے آپ امیجن کریں کہ عمران خان زمان پارک میں بیٹھا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور کیکہ لگا رہا ہے ہوا میں اپنا چیرے کو بلند کر کے اس تصویر کو امیجن کریں اور عمران خان کی باتوں کو ذرا ریکال کر رہے ہیں اپنے ذہن میں آپ کو اندازہ ہوگا وکسر ہی کہتے تھے کہ اس قوم کو اور خاص کر پی ڈی ایم کو بڑے سرپرائزز ملیں گے ایک سب سے بڑا سرپرائز تو یہ بالکل واضح ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کس طریقے سے عمران خان کی کمزوری کے بعد شاید پی ڈی ایم مضبوط ہو جائے گی عمران خان اگر دیوار کے ساتھ لگ جائے گا تو ان کے زرداری کے اور شہباز شریف صاحب کے جھنڈے بڑے بلند ہو جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا گوڈ فادر اس وقت جانگیر ترین کو بنا دیا گیا ہے گوڈ فادر اس وقت اپنی فل جہو جلال کے ساتھ اپنی پوری پارٹی پر فوکس ہے اور ایک نئی پارٹی بنانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں دوستو صورتحال اس وقت واقعی انٹرسنگ ہے کہ جہاں عمران خان کو کچلنے کے بعد خوشیہ منائی جانی تھی جہاں عمران خان کو کچلنے کے بعد عمران خان کو دبانے کے بعد عمران خان کے نظریہ کو مٹانے کے بعد عمران خان کو دیوار سے لگانے کے بعد جہاں یہ اس وقت پی ڈی ایم نے خوشیاں منانی تھی اب یہ وہاں پہ صفحے ماتن بچنے والا ہے یہ ساری کی ساری پی ڈی ایم اپنی موت آپ مرے گی یہ جو قبر انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کھو دی تھی یہ خود اس قبر کے اندر دفن ہونے لگے ہیں چاہے وہ زرداری کی پیپس پارٹی ہو چاہے وہ نماز شریف کی نون لیگ ہو یا چاہے وہ اوورال پی ڈی ایم ہو یہ دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور یہ سب سے بڑی زبردست بات ہے جو سب سے خوبصورت اور جو سب سے مضبوط دلیل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے اب پی ڈی ایم کو بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ملنا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آگے کھائیے پیچھے کھوائیں ٹھیک دس دن کے اندر در یعنی کہ نو جون کو انہوں نے نئے بجٹ کا بھی اعلان کرنا ہے انہوں نے اعلامی جاری کیا تھا کہ نو جون کو ہم نے بجٹ پیش کر دینا ہے ملک خزانہ خالی ہے بجٹ کیسے دیں گے خواہدین حضرات اس وقت پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آرہا کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ نو جون کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے ملک خزانہ تو خالی ہے پاکستان تو بیسے دیوالیا ہو چکا ہے مانے نہ مانے لیکن وہ خزانہ ہی خالی ہے تو بجٹ کیا پیش کریں گے انہوں نے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا کہ ہمیں کرز دے دیا جائے اس کرز کی تقریباً چھے ارب ڈالر کی جو قسط تھی آئی ایم ایف نے روک لی اس شرط کے اوپر کہ پہلے اپنے معاملات سیدھے کرو پہلے اپنے سیاسی معاملات کو بہتر کرو پاکستان کا جو سیاسی سٹرکچر ہے جو کہ پولٹیکل سٹرکچر ہے اس کو مضبوط کرو یہ آئی ایم ایف نے سب سے پہلی اور سب سے بڑی یہ شرط رکھی ہے ان کی آنکھیں باہر آگئی ہیں ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا کہ ہمارا بنے گا کیا یہ موجودہ حکومت اس وقت چھے ارب ڈالر کا کرزہ بحال کروانا چاہتی ہے اور اس بات کی دلیل کے طور پر حکومت نے جو بجٹ پیش ہونے لگا ہے ابھی نو جون تک اس کی تمام تفصیلات بھی آئی ایم ایف کو دی ہیں لیکن آئی ایم ایف نے بالکل واضح طور پر پاکستانی حکومت کو یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ بھائی سب سے پہلے اپنی جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے ان کے لیے کہ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ایک طرف جہانگیر ترین گوڑ فاتر بن کر آ چکا ہے ان کے اوپر اور دوسری طرف پی ڈی ایم کو یہ بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف سے کرز لیں کیونکہ انہوں نے اس سال کا بجٹ پیش کرنا ہے اور تیسرا ایٹم بم جو ان کے اوپر گرنے لگا ہے وہ یہ ہے میں کمال ہے اس بندے کو سلام کرتا ہوں عمران خان کو اکثر وہ یہ کہتا تھا کہ سرپرائز ملیں گے تیسرا بڑا سرپرائز جو ان کو ملنے لگا وہ یہ ہے کہ عوام پاکستان کی ناکامی کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہے پی ڈی ایم کو عوام اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ معیشت کا جو بیڑا گھرک کیا ہے وہ کیا ہے اسحاق دار نے تعلق ہے نون لگ سے پاکستان کو برباد کس نے کیا ہے پی ڈی ایم سے پی ڈی ایم میں کون ہے زرداری پی ڈی ایم میں کون ہے شہباز شریف پی ڈی ایم میں کون ہے نواز شریف پی ڈی ایم میں یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان فی پلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تو عوام بالکل عوام کے سامنے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ تیسرا بڑا سرپرائز ہے کیونکہ عوام جان چکی ہے ان کی اوقات ان کی حیثیت ان کی بھی ساتھ کہ انہوں نے ملک کو کس دھارے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں پر ڈو اینڈ ڈائی ہے ڈالر بلند ترین ستا پر جا چکا ہے یہ اسحاگڈار کو لے کر آئے تھے کہ کس طریقے سے یہ جی افلاتون محشت کا اسحاگڈار صاحب بہت بڑے سائنس دان ہیں محشت کے جیسے اسحاگڈار صاحب آئیں گے ڈالر بھی کنٹرول ہو جائے گا اور ملک ترقی کرے گا انہوں نے سب نے ملکے بشمول اسحاگڈار پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین دور ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین معاشی صورتحال ہے اس وقت تمام صورتحال اس وقت تمام جماعتیں پی ڈی ایم بشمول بڑے دماغ پاکستان کی ملکی محشت کی رفتار ہے صیفر صیفر اشاریہ تین دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنی ترقی ہوئی ہے بائیس تیس میں اشاریہ تین فیصد صیفر اشاریہ تین فیصد یا اشاریہ تین فیصد پاکستان نے بہت ترقی کی ہے یہ بڑے بڑے سائنس دان ہیں تینوں چیزیں تینوں طرف سے یہ بند چکے ہیں بہترین سرپرائز ہوگا ان کے لیے پہلا سرپرائز میں ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے اس کو لکھ لیں اس کو یاد کر لیں ہماری ویڈیو کا لنک اپنے پاس کہیں شیئر کر لیں کافی کر کے رکھ لیں آپ کو وقت پہ کام آئے گا میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے پہلا اشارہ جو عمران خان نے دیا تھا کہ پی ڈی ایم اپنی قبر میں خود گرے گی جو دوسروں کے لیے خود رہی ہے اور ایسا ہی ہوئے نمبر ایک نمبر دو ملک کا خزانہ خالی ہے پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ ملک کا بجٹ پیش کریں گے آئی ایم اپنے ہاتھ اٹھا لیے کسی بھی طریقے سے ساڑھے چھے عرب ڈالر کی قس نہیں دے رہے جب تک اپنے سیاسی معاملات بہتر نہیں کرو گے دوسرا بم تیسرا بم کیا ہے عوام کے سامنے یہ ویسے ہی ایکسپوز ہو کے بیٹھے ہیں یعنی اگر الیکشن ہوتے ہیں میں ایکسکلوسیولی ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ الیکشن دو ہزار چوبیس سے پہلے ممکن ہے کہ متوقع نہ ہو اکتوبر میں ضرور ہوں گے الیکشن اکتوبر میں ضرور ہوں گے لیکن ممکن ہے کہ دوزار تیس میں الیکشن نہ ہو دوزار چوبیس کا سال الیکشن کا سال ہوگا اگر الیکشن ہوتے ہیں تیسرا بم یہی ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عوام پر یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں عوام ان کو ایسا ریزلٹ دے گی عوام ان کو ایسا رییکشن دے گی جو نظر آ رہا ہے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہ بیچارے اپنا مو چھپاتے پھریں گے اپنی عزتیں بچاتے پھریں گے کس طریقے سے اور یہ چیزیں کنفرم ہیں کہ یہ جو شیر ہے ان کا انتخابی نشان مون لکھا یہی شیر ایسے پنجے ان پر گاڑے گا یہی شیر ان کو کھا جائے گا خوات نظرات پی ٹی آئی دلائل سے اگر ہم بات کریں تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی تعداد تقریبا نوے ہے اور جہانگیر ترین کی نئی پارٹی کو جوائن کرنے والوں کی تعداد بھی تقریبا نوے سے زائد ہو چکی ہے خوات نظرات دکھ اس بات کا بھی ہے جہاں بزرگ ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں ان سے ناروہ سلوک رکھا جا رہا ہے جلوں میں کیسے قیدیوں کے ساتھ برطاو رکھا جا رہا ہے خواتین وی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیسا برطاو رکھا جا رہا ہے یہ ہم نے پچھلے وی لاغ میں بھی بات کی تھی اس حوالے سے شاید دوبارہ بات کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کل کے وی لاغ پر جو رد مل آیا تھا رانہ سناؤلہ کا بھی اور نکران وزیراعلا کا بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں کہ بھائی سب اچھا ہے کل بھی ہم نے اپنے وی لاغ میں یہ والی بات بتائی تھی کہ ایک نیا قانون پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو مجرم ہیں جو مفرور ہیں جو سزا یافتہ ہیں جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں وہ کسی طریقے سے دوبارہ اہل قرار دیے جائیں گے چاہے اس کے اندر نواز شریف ہی کھو نہ ہو مریم نواز صاحبہ پورا زور لگا رہی ہیں کسی طریقے سے جو میرا باپ مجرم ہے نا اہل ہے سزا یافتہ ہے عدالت نے اس کو نا اہل قرار دیا تھا وہ سب سے بڑی بات جلا وطن ہے ملک سے بھاگا ہوا ہے فرار اشتیاری ہے اس کو وہ واپس لے کے آنا چاہتی ہیں اس کو کسی طریقے سے واپس لائیں گے رتیف حسن نے بھی بڑے تنز کیا کہ جو آپ کا باپ پارک لین میں بیٹھا ہے اس کو پاکستان بلائے نہ اس کو پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے خواتین حضرات ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس میں مختلف ویلوگز کی صورت میں جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھ کر ہم سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں یہ کہنا ہے شہباز شریف کا عمران خان جتنا مطمئن بندہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا مضبوط صاحب کا مالک شاید کوئی دوسرا شخص ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس کے اوپر آپ نے کتنی گدگن لگائی اس کو بین کر دیا نو فلائلیس میں اس کا نام ڈال دیا ایسیل میں اس کا نام ڈال دیا وہ خود کہتا ہے کہ میرے کہیں بھی کوئی احساسیں نہیں ہیں میں ملک سے جانے والا نہیں ہوں وہ عمران خان کی میں بات کرنے لگا ہوں شہباز شریف صاحب عمران خان پر تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انتشار پھلانے والا ہوگا جو بھی فساد برپا کرنے والا ہوگا جلاو گھراو کے لیے لوگوں کو اکسانے والا ہوگا اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے لیکن شہباز شریف صاحب دوسری طرف یہ نہیں جانتے کہ ان کو شاید صورتحال سے وہ واقف نہیں ہیں انہیں خود اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان کو ان اکسان پہنچاتے پہنچاتے عمران خان صاحب کو توڑتے توڑتے پی ٹی آئی کو ختم کرتے کرتے وہ خود پی ڈی ایم تو رہی ایک طرف وہ نون لیک کا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں اس چیز کا اندازہ ابھی مستقبل قریب میں آپ بھی دیکھیں گے شہباز شریف صاحب بھی دیکھیں گے ان کی جو بھتیجی مریم نواز بھی دیکھیں گی اور پوری نون لیک کی خود کا بھی نہ بھی دیکھیں گی اس بات کی دلیل یہ ہے کہ معیشت اس وقت جو پاکستان کی ہے عوام اس چیز کا پاکستان کی بدحالی کا پاکستان کی اوورال جو معیشت کی صورتحال ہے جو اس وقت ترقی کے رفتار صفر ہے تو جو عوام ہے یہ تمام تر ناکامیوں کی وجہ ان کو سمجھتی ہے یعنی پی ڈی ایم کو شہباز شریف کو اور اسحاق دار کو عوام تمام تر ناکامیوں کی وجہ ان کو سمجھتی ہے دوستو آپ میں سے کئی سننے والے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے ثبوت اس سے بڑا کیا ہو کہ زرداری صاحب اس وقت لاہور میں موجود ہیں اگر تحریک انصاف کو چھوڑنے والے اگر تحریک انصاف سے منحریف عراقین اگر پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے عمران خان کو چھوڑنے والے عراقین اگر آٹومیٹکلی پی ڈی ایم کو جوائن کر رہی ہوتے یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہی ہوتے یا نون لیگ کو جوائن کر رہی ہوتے تو ان کی رات کی نیندیں حرام نہ ہوتی زرداری صاحب اس وقت لاہور میں کیا کر رہے ہیں زرداری صاحب اس وقت منحریف عراقین کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عراقین جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور وہی عراقین جو اس وقت جھانگیر ترین کو جوائن کر چکے ہیں ان عراقین سے بیک ڈور میں ملاقاتیں ملاقاتوں کا سلسلہ جو جاری ہے طریقہ انصاف کو ان کے منحریف عراقین کو منا رہے ہیں زرداری صاحب کے کسی طریقے سے پی ڈی ایم جوائن کر لو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لو اور وہ ملاقات کر چکے ہیں چودری شجاعت وغیرہ سے بھی کافلی کے دوسرے عراقین سے بھی اور چودری سرور کو بھی یہ ٹاسک دے چکے ہیں کہ خدارہ ہمارے ساتھ مل کر جو منحریف عراقین ہیں پی ٹی آئی کو جو چھوڑ چکے ہیں جو تحریک انصاف سے جانے والے ہیں ان سے بدل ہوئے ہیں وہ کسی طرح سے ہماری پارٹی کو جوائن کر لیں یہ بہت بڑی دلیل ہے زرداری صاحب اس وقت لاہور میں ہیں اور وہ مختلف سیاستانوں سے ملاقات کر رہے ہیں بیک اینڈ پہ بیک ڈور پہ تو پیارے دوستو پاکستانی سیاست میں اس وقت نورہ کشتی کا ماحول ہے بڑی جماعتیں بنائی جا رہی ہیں چھوٹی جو کمزور جماعتیں ان میں روح پھوکی جا رہی ہیں نئی سیاسی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیت کس کی ہوگی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان کے ویلوگ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اس قوم کو بھی اور اس پی ڈی ایم کو بھی مستقبل میں چھوٹے چھوٹے سرپرائز نہیں بلیں گے اور آخر میں ایک بہت بڑا سرپرائز بھی میں دوں گا وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے آج کے اس ویلوگ کی روشنی میں آپ کا کوئی تجربہ ہے سیاسی صورتحال پر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں نیچے موجود کمنٹ باکس میں لیک کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے پاکستان کی ہمیشہ ہمیشہ خیر ہو پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات مجھ کامران خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ